ملتان اور بہاولپور کو میں اس طرح ریڈ کرتا ہوں کہ ملتان کی مارکٹ چلتی ہے تو اس کے پیچھے بہاولپور کی مارکٹ بھی چل پڑتی ہے اب دیفنیلی ملتان میں فرحال تو ابھی ایسا کوئی ایسا زیادہ کام نظر نہیں آیا مارکٹ میں کوئی تیزی نہیں رہی اس کا بیکٹر ہے وہ ڈی اے جے بہاولپور کے بھی رکھتا ہے اور آج میں جیسے ریڈ کی پوری پاکستان میں مارکٹ جو ہے وہ مندیکار شکار ہے شکر اللہ الرحمن الرحیم میں شہر ناصر نصر دیس پردیس میں دیکھنے والے چینل کو پسند کرنے والے اور چینل کو سبسکرائب لازمی دیا کریں آپ کا ہوسٹ آپ کا مضبان شیخ آسیب آج آپ کی طرف میں پر حاضر ہے پورے پاکستان سے ریل سٹیٹ سیکٹر میں ایسے میں کیا بڑا ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں ہر وڈیو میں بتاتا ہوں کہ ریل سٹیٹ سیکٹر میں ہمیں کافی زیادہ مندی کا رجحان ہے اور اس کی بڑی وجہ پاکستان کے اندر جو موجودہ حالات ہیں وہ کسی طرح کے ریل سٹیٹ سیکٹر کی فیور میں نہیں ہے الیکشن آنے کو ہے الیکشن کے بعد نہیں گورنمنٹ جب آئے گی انشاءال اللہ آپ اس وقت دیکھیں گے کہ معاملات ہونے سی پیجری کی طرف جائیں گے لیکن الیکشن تک تو بزاہر پورے پاکستان میں ریل سٹیٹ سیکٹر میں ہم نے دورانی کیا فیورت ہی پیجنے ہیں بات کرتے ہیں ڈی ایچے پورٹہ بیلٹی کے بعد اتنا زیادہ جو ایک امپیکٹ تھا وہ نہیں بنا سکا بیلٹی کے بعد بلکے اب تو ان کے بلاغ وائز فائلوں کے حساب سے ریٹ بنایا جا رہی ہیں دوست کو ڈی ایچے پورٹہ سے ہم روک کرتے ہیں ڈی ایچے ملتان کی سیکنڈ بیلٹ میں بہت سارے دوستوں کے پلوٹ مگر آپ ملے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ کون سے سیکٹر میں زیادہ پلوٹ لگے ہیں اور انہوں نے دو سال کی اندر جو ڈیویلمنٹ چارجز ہیں وہ نہیں بڑھائے جو پرانے ڈیویلمنٹ چارجز تھے انہی کو رکھا ہے لیکن مدد جو ہے وہ ڈیویلمنٹ چارجز کی دو سال کر دی ہے دیکھے دو سال کے اندر اندر آپ جو ہے وہ اپنے پلوٹ کی ڈیویلمنٹ چارجز جو ہیں آپ نے جمع کروانے ہیں مبارک بات مبارک بات دی اچھے مہتان کی باقی آپ کو پتہ یہ پانچ پرلے میں سیلنگ پر سلسلہ رکھا نہیں چلنا ہے باقی اچھی لوکیشن کے باہر جو ہیں وہ ہر وقت دی اچھے مہتان کی مارکٹ میں گزید ہوتے ہیں ہے وہ اس میں بہتری لائے جا سکتے ہیں ڈھرمنٹ کی پیس انہوں نے بڑھا ہی ہے لیکن کیونکہ پورے پاکستان میں ابھی ریل سیٹ سیکٹر میں تھوڑی سی برانی کی افیت ہے تو دیکھنٹلی ڈی ایچ اے گجران والا بھی اسی کیل میں ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈی ایچ اے بہاورپور کی جانے دوستور ملتان اور بہاورپور کو میں اس طرح ریڈ کرتا ہوں جب ملتان ملتان کی مارکٹ چلتی ہے تو اس کے پیچھے بہاورپور کی مارکٹ بھی چل پڑتی ہے اب دیفیننٹلی ملتان میں فیلال تو ابھی ایسا کوئی طرح زیادہ کام نظر نہیں آیا مارکٹ میں کوئی تیزی نہیں سیفت اس کا پیچھوڑا ہے وہ ڈی ایچ اے بہاورپور پہ بھی ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی دیکھیں کہ آپ ملتان کی مارکٹ جب چلے گی تو ساتھ ہی بہاورپور کی مارکٹ بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈی ایچ اے لاؤل جو سب سے بڑا ڈی ایچ اے ہے جس کے چودہ فیزز ہیں اس کے بعد پلوٹس ہر مختلف فیزز کے نقشے ہیں نقشے پہ پلوٹ ہیں فائلیں ہیں جو کہ آلموس یہاں پہ ٹریڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی اس طرح کی معاملات ہم نہیں دیکھ رہے جہاں ہم نے ایک دن میں ڈیڑھ سو سے دو سو پلوٹ ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ایک نارمل ڈے میں آپ جو کتم ہو کر جو ٹرانسفر ہیں وہ پینتی سے چالیس رہ گئی ہیں تو دیفنیلی اس کا ایمپیٹ جو ہے وہ ڈی ایچ اے لاؤل کی مارکٹ میں بھی ہے اور آر ریئر سیڈ کی پوری پاکستان میں مارکٹ جو ہے وہ مندی کا شکار ہے اجازہ کیجئے گا نئی وڈیو میں پھر آپ کی خدمتیں حاضر ہوں گے اللہ حافظ